موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی ناظرین میں کمال الدین سنابلی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں اپنا اور آپ کا بہت اہم پروگرام لے کر جس کا موضوع ہے جنازے کے مسائل اس موضوع کے تعلق سے ہم بہت کچھ آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکے بیمار کے تعلق سے بیان کر چکے کہ بیمار کے کیا مسائل ہیں بیمار کی عیادت کے مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکے حسن خاتمہ کی کیا نشانیاں ہیں آپ کے سامنے بیان کیا میت کو غسل کس طرح دینا چاہیے کفن کس طرح دینا چاہیے یہ تمام کے تمام مسائل ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے کفن کی کتنی تعداد ہونی چاہیے کس کلر کا ہونا چاہیے یہ تمام کے تمام یہ اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکے ہم کو امید ہے کہ ان تمام مسائل کو آپ نے اپنے ذہنوں میں اذبر کیا ہوگا ان کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھا ہوگا اور سیکھا ہوگا آگے ہم بات کر رہے تھے جنازے کو جنازہ گاہ لے جانے کے تعلق سے کہ کس طرح لے جائیں گے اس میں بھی ہم نے آپ حضرات کے سامنے چند مسائل بیان کیے نمبر ایک جنازے کو لے کر جانے میں جلدی کرنا چاہیے نمبر دو جنازے میں شرکت کرنا مسلمان پر مسلمان کا حق ہے اس تعلق سے ہم نے مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی نمبر تین جنازے میں جنازے کے آگے بھی چلا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ہے کہ وہ جنازے کے آگے بھی چل سکتا ہے پیچھے بھی چل سکتا ہے دائیں بھی چل سکتا ہے اور بائیں بھی چل سکتا ہے لیکن جنازے کے پیچھے چلنا یہ افضل ہے مستحب ہے اور بہتر ہے جیسا کہ وَإِذَا مَا تَفَتْتَبِعُهُ اور وَتْتَبِعُ الجنائز کے الفاظ سے پتا چلتا ہے نمبر چار سوار ہو کر جانا جنازے کے ساتھ سوار ہو کر جانا پسندیدہ عمل نہیں ہے لیکن اگر کوئی سوار ہو کر جاتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے مسئلہ نمبر پانچ واپسی پر سوار ہو کر آنا جائز ہے یا نہیں ایک مسئلہ تو ہم نے یہ بیان کیا تھا بھی کہ جنازے کے ساتھ اگر جا رہے ہیں قبرستان اس وقت یہ مسئلہ ہے کہ سوار ہونا پسندیدہ عمل نہیں ہے لیکن جب قبرستان سے واپس آئیں تو اس وقت سوار ہو سکتے ہیں یا نہیں کیا سیم مسئلہ ہے جیسا جاتے وقت کا مسئلہ ہے ویسا ہی واپسی کا بھی مسئلہ ہے نہیں واپسی پر بغیر کسی کراہت کے سوار ہو کر آنا جائز اور درست ہے بغیر کسی کراہت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی ناپسندیدگی کے یعنی شریعت نے اس کو ناپسند نہیں فرمایا ہے شریعت نے اس پر کسی بھی طرح کی پابندی نہیں لگائی ہے کسی بھی طرح سے اس کی مضمت بیان نہیں کی ہے کہ واپسی پر سوار ہوا جائے لہٰذا جب آپ دفن کر کے قبرستان سے واپس لوٹیں تو اپنی گاڑیوں پر اپنی سواریوں پر سوار ہو سکتے ہیں اور سوار ہو کر گھر پر آ سکتے ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں تاکہ اللہ کے رسول کا عصوہ اور نمونہ جب ہمارے پاس آ جائے گا تو ہمارے دلوں کو سکون اور اتمنان نصیب ہو جائے گا کہ اس مسئلے میں نبی علیہ السلام کا یہ عمل ہمارے سامنے موجود ہے حضرت جابر بن سمرہ روی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں گئے تو پیدل گئے خبرستان تک آپ جنازے میں گئے تو پیدل گئے اور جب واپس لوٹے تو سوار ہو کر لوٹے ابو دعود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھتر تو اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ جانا پیدل ہے اور واپس اگر سوار ہو کر آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جابر بن سمرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کر دیا کہ آپ جب گئے جنازے میں خبرستان جب گئے تو پیدل گئے اور جب واپس ہوئے تو سوار ہو کر واپس ہوئے اس سے یہ پتا چلا کہ اگر ہم بھی سوار ہو کر واپس ہوتے ہیں تو شریعت اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتی کسی بھی طرح سے اس کی مضمت نہیں کرتی مسئلہ نمبر چھے جنازے کے ساتھ آگ لے کر چلنا کیسا ہے بعض علاقوں میں بعض مسلمانوں میں یہ رواج ہے یہ رسم ہے کہ وہ لوگ مجید کے ساتھ آگ لے کر چلتے ہیں ان کے مختلف عقائد ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں ان کے مختلف نظریات ہو سکتے ہیں کہ کس وجہ سے وہ آگ لے کر چلنا ہے کس وجہ سے آگ کی مشعلے لے کر چلنا ہے لیکن اس سلسلے میں شریعت ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے آئیے ایک حدیث کے ذریعے میں اس کی وضاحت کر دوں ابو حریرہ رضی اللہ عن اس حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تُتَّبَعُ الجَنَازَتُ بِسَوْتٍ وَلَا نَارٍ ابو داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکتر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ نہ تو آگ لے کر جایا جائے گا اور نہ ہی آواز کے ساتھ جایا جائے گا آگ لے کر اور آواز کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی رسم و رواج کے طور پر جنازے کے ساتھ آگ لے کر چلتا ہے دیکھئے میں نے رسم و رواج کا لفظ استعمال کیا ہے ورنہ اگر کوئی روشنی کے لیے لے کر جائے مثال کے طور پر رات میں تدفین کا عمل ہوتا ہے رات میں مجید کو دفن کیا جا رہا ہے ویسے یہ ایک پورا مسئلہ ہے کہ رات میں تدفین کا کیا حکم ہے تو اس سلسلے کی میں مختصر سے الفاظ میں وضاحت کر دوں کہ رات میں دفن کرنے سے پرحص کرنا چاہیے اس سلسلے میں احادیث ہیں اور اگر مجبوری ہو تو دفن کر سکتے ہیں نماز جنازہ ادا کر کے وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ رات میں دفن کرنے سے لوگوں کی کم حاضری ہوتی ہے اگر آپ دن میں نماز جنازہ ادا کرتے ہیں دن میں تدفین کرتے ہیں دن میں تجہیز و تکفین کرتے ہیں تو لوگ زیادہ حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ آگے بات آئے گی کہ لوگوں کا جنازہ میں زیادہ زیادہ لوگوں کا جنازہ میں شرکت کرنا یہ میت کو فائدہ پہنچاتا ہے اس کی بات انشاءاللہ آگے آئے گی تو یہاں اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ حد تل امکان کوشش کرنے چاہیے کہ میت کو دن میں دفن کریں لیکن اگر کسی وجہ سے مجبوری ہو اور رات میں دفن کر رہے ہیں تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ روشنی ساتھ میں لے جانے کی ضرورت پڑے تو اس موقع پر روشنی کی غرص سے انم الاعمال ابن نیات مخاری کی حدیث نمبر ایک ہے سب سے پہلی حدیث کہ انم الاعمال ابن نیات اعمال کا دار و مدہ نیت پر ہے تو اگر نیت یہ ہے کہ تاکہ ہمیں روشنی مل جائے لوگوں کو چلنے میں پریشانی نہ ہو اور قبر کو دیکھنے میں اور میت کو اتارنے میں پریشانی نہ ہو اس نیت سے روشنی کو ساتھ لے جایا جا رہا ہے لالٹین کو ساتھ لے جایا جا رہا ہے ٹارچ کو ساتھ یا آگ کی کسی اور چیز کو ساتھ لے جایا جا رہا ہے روشنی کی غرص سے تو جائز اور درست ہے لیکن رسمن رواج کے طور پر کوئی خاص عقیدہ بنا کر آگ کو اگر ساتھ لے جایا جائے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام اس طرح کی تمام رسومات سے روکتا ہے اسی طرح لا تتبع الجنازت بسوتن ولا نارن نہ ہی آواز بعض لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ وہ لوگ جنازے کے ساتھ ساتھ آوازیں نکالتے ہیں زور زور سے بعض لوگ جنازے کے ساتھ زور زور سے نارے بازی کرتے ہیں بعض لوگ جنازے کے ساتھ ساتھ زور زور سے ذکروعذکار کرتے ہیں جنازہ جا رہا ہے تو زور زور سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس طرح کا ذکروعذکار کرتے ہیں یا میت کے محاسن کو زور زور سے بیان کرتے ہیں میت کی تعریفوں میں زور زور سے آوازیں نکالتے ہیں تو زور زور سے یہ جتنی بھی آوازیں ہوتی ہیں یا بعض لوگ میت کے پیچھے پیچھے روتے اور پیٹتے ہیں اپنا گریبان چاک کرتے ہیں تو گریبان چاک کرنے کے بارے میں جیسا کہ میں نے حدیث بیان کی تھی لَيْسَ مِنَّا مَلَّتْ وَمَلْخُدُودْ وَشَقَّ الْجُيُوبْ وَدَعَا بِدَعَوَلْ جَاهِلِيَتِ وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے غم میں اپنے تھپر مارے اپنے گریبان کو چاک کرے اور جاہلیتواری آوازیں نکالے تو اگر غم گین ہو کر جذبات میں ہو کر کوئی جنازے کے پیچھے پیچھے چلے اور زور زور سے آوازیں نکالے غم گین ہو کر یا ذکر و اذکار کی آوازیں نکالے یا کسی اور قسم کی آوازیں زور زور سے رسم و رواج کے طور پر کسی بھی اعتبار سے کسی بھی عقیدے سے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا جب آپ جنازہ لے کر جا رہے تو ایک دم خاموشی سے چلیے سکون کا مظاہرہ کیجئے اتمنان کا مظاہرہ کیجئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیے لا تتبع الجنازت بسوتن ولا نارن کہ جنازے کے ساتھ نہ تو آگ کو لے کر جایا جائے گا یعنی رسم و رواج کے طور پر کسی عقیدے کی بنیاد پر اور نہ ہی اس کے ساتھ آوازیں نکالے جائیں گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنازے کو خاموشی کے ساتھ سکون اور اتمنان کے ساتھ لے کر چلنا چاہیے تو جنازے کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی عمل مت کیجئے جو خلاف شرع ہو کوئی بھی اس طرح کا عمل جو خلاف شرع ہو مت کیجئے جنازے کے تمام کے تمام اعمال سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کیجئے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی رہنمائی فرمائی ہے جنازے کے احکام کو ادا کیا ہے اپنے فرمودات کے ذریعے یا اپنے ارشادات کے ذریعے یا اپنے اعمال کے ذریعے اسی طرح سے ہمیں جنازے کے تمام کے تمام احکام ادا کرنے چاہیے پیدائش سے لے کر موت تک تمام مسائل میں ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہیں آپ کے ارشادات و فرمودات اور آپ کے اقوال و اعمال کے ہم پابند ہیں تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ جنازے کے ساتھ نہ تو آگ لے جائے جائے گی اور نہ ہی اس کے ساتھ آوازیں نکالی جائیں گی تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز میں آگ لے جانے سے بھی پرحس کریں اور مجید کے ساتھ کسی بھی قسم کی آواز نکالنے سے شور و غل سے نعرے لگانے سے زور زور سے ذکر و اذکار کرنے سے استغفار مجید کے لیے کرنے سے زور زور سے ان تمام چیزوں سے پرحس کریں آئیے اب ایک دوسری چیز بیان کرتے ہیں جنازے کے مسائل میں اگلا ہمارا جز ہے نماز جنازہ کے تعلق سے ابھی تک جو ہم نے بات کی تھی کفن کی کی تھی غسل کی کفن کی اس کے بعد مجید کو جنازہ گاہ لے جانے کی اب اگلا مسئلہ ہے نماز جنازہ کا نماز جنازہ کے تعلق سے انشاءاللہ اب ہم گفتگو کریں گے نماز جنازہ اس کا حکم کیا ہے کیا نماز جنازہ نفل ہے یا سنت ہے یا فرض ہے یا فرض کفایہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے اور تمام علماء میں نہیں سمجھتا کہ کسی میں اس کا اختلاف ہو تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ نماز جنازہ کا حکم فرض کفایہ ہے فرض کفایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ مسلمان اس کو ادا کر لے تو تمام مسلمانوں کے ذمہ سے وہ چیز ساکت ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے ایک تو ہوتا ہے فرض وہ ہر شخص پر ضروری ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر میں مثال دے دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو مثال کے طور پر زہر کی نماز فرض ہے تو ہر شخص کو پڑھنی ہے چاہے وہ مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو اس کو نماز پڑھنی ہے جب وہ پڑھے گا تب ادا ہوگی اثر کی نماز فرض ہے وہ پڑھے گا تو ادا ہوگی رمضان کے روزے فرض ہیں رکھے گا تو ادا ہوں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ دس مسلمان سو مسلمان یا دو سو مسلمان نماز زہر کی پڑھ لیں اور سب پیسے وہ حکم ختم ہو جائے یا روزے ایک مہینے کے سو مسلمان رکھ لیں اور پھر وہ حکم سب پر سے ساکت ہو جائے وہ سب کے لیے کافی ہو یہ نہیں ہو سکتا بلکہ ہر ایک کو ادا کرنا ہے لیکن جنازے کی نماز جو ہے یہ فرض کفایہ ہے فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ مسلمان اس کو ادا کر لیں دس مسلمان بیس مسلمان سو مسلمان دو سو مسلمان جیسی اللہ گنجائش دے اور جیسی اللہ رب العالمین توفیق دے تو کچھ مسلمان اگر نماز جنازہ ادا کر لیں تو وہ باقی کے لیے کفایت کر جاتا ہے باقی نہ پڑھیں وہ گنہگار نہیں ہوں گے اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے فرض کفایہ یعنی نماز پڑھنا اس کی فرض تو ہے لیکن فرض کفایہ ہے کہ کچھ پڑھ لیں گے تو باقی کے لیے کفایت کر جائے گا ناظرین نماز جنازہ میں حاضر ہونا یہ بہت بڑی فضیلت کا سبب ہے حدیث میں نماز جنازہ کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے نماز جنازہ تک آپ ٹھیرتے ہیں اس کی الگ فضیلت ہے اور تدفین تک اگر آپ ٹھیرتے ہیں تو اس کی الگ فضیلت ہے آئیے ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھ جس سے آپ کو اس کی فضیلت کا اندازہ ہوگا کہ نماز جنازہ میں شرکت کرنے کا کس قدر ثواب ہے حدیث کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہد الجنازت حتی یسلی علیہ فلہ قیرات کہ جو شخص جنازے میں حاضر ہو اور یہاں تک حاضر ہو کہ اس پر نماز پڑھ لی جائے یعنی نماز جنازہ پڑھنے تک رکے جب نماز ادا کی ہے میت کی وہاں تک رکے صرف تو فرمایا فلہ قیرات اس کے لیے ایک قیرات کے برابر عجر و ثواب ہے قیرات کیا ہے انشاءاللہ آگے اسی حدیث میں آئے گا تو فرمایا اس کے لیے ایک قیرات کے برابر عجر و ثواب ہے ومن شہدہ حتی تدفنہ اور جو شخص میت میں حاضر ہو جنازے میں حاضر ہو یہاں تک کہ اس کی تدفین کر دی جائے پہلی جو فضیلت تھی وہ نماز تک تھی کہ نماز پڑھے یہاں تک بس تو اس کے لیے ایک قیرات ہے اور دوسری فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو نماز کے بعد تدفین تک حاضر رہے ومن شہدہ حتی تدفنہ جو جنازے میں حاضر رہے یہاں تک کہ اس کی تدفین کر دی جائے فلہو قیراتان تو اس کے لیے دو قیرات عجر و ثواب ہے قیلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا گیا پوچھنے والے کون تھے وہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے قیلہ انہوں نے پوچھا ومن قیراتان یا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیراتان کیا ہے قیرات کا مطلب کیا ہے آپ نے جو فرمایا کہ نماز جنازہ تک رکنے والے کو ایک قیرات کے برابر عجر و ثواب اور تدفین تک حاضر رہنے والے کو دو قیرات کے برابر عجر و ثواب یہ قیرات کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو قیراتان کے بارے میں وَمَلْ قِیرَاتَان قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَائِينَ رواح البخاری بخاری شریف کی حدیث فرمایا دو عظیم پہاڑوں کے برابر دو قیراتان کا کیا مطلب ہے کتنا جنازہ تواب ہے دو بڑے دو عظیم پہاڑوں کے برابر وَفِی روایتٍ لِمُسْلِمٍ اور مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا وَفِی روایتٍ لِمُسْلِمٍ الْقِیرَاتُ مِثْلُ اُحْدٍ قیرات جو ہے یہ احد پہاڑ کے برابر ہے احد پہاڑ جانتے ہیں آپ جہاں جنگ احد ہوئی تھی مدینہ میں یہ پہاڑ موجود ہے بہت بڑا پہاڑ ہے بہت بڑا پہاڑ ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا الْقِیرَاتُ مِثْلُ اُحْدٍ قیرات جو ہے یہ احد پہاڑ کے برابر ہے بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پچیس اور مسلم حدیث نمبر نو سو پیتالیس اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ جنازے میں شرکت کرنا تو مسلمان پر حق ہے ہی پھر اس شرکت میں دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نماز تک حاضر ہوں اس کا عجر و ثواب ایک قیرات کے برابر ہے اور ایک قیرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے یعنی ایک بڑے پہاڑ کے برابر اتنا جر و ثواب آپ کو ملا مسئلہ نمبر دو نماز جنازہ کے تعلق سے نماز جنازہ کہاں ادا کی جائے گی؟ مسئلہ نمبر دو نماز جنازہ ادا کہاں کی جائے گی؟ دیکھئے نماز جنازہ جنازہ گاہ میں ادا کرنی چاہیے جنازہ گاہ بعض جگہ مسجدوں کے باہر ہوتی ہے کھلے میدان میں بعض جگہ ان کے محلے میں ہوتی ہے کوئی ایک میدان کو وہ خاص کر لیتے ہیں کسی ایک میدان کو وہ خاص کر لیتے ہیں اور بعض جگہ جنازہ گاہ قبرستان ہی میں ایک مقام کو وہ خاص کر دیتے ہیں شہروں میں عموماً ایسا ہوتا ہے کیونکہ جگہ کم ہوتی ہے کہ وہ لوگ بڑا سا قبرستان ہوتا ہے اس کی بانڈری کرتے ہیں اور اسی میں ایک خاص جگہ کی بانڈری کر دیتے ہیں اور اس کو وہ جنازہ گاہ کا نام دیتے ہیں کہ یہاں پر میت کی نماز ہوگی تو بہتر یہ ہے کہ نماز جو ہے نماز جنازہ وہ جنازہ گاہ میں ہو جو جگہ خاص ہو جیسے بقی کی جنازہ گاہ خاص تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی بقی قبرستان میں جو لوگ دفن ہوتے تھے ان کی نماز وہاں پڑھائی جاتی تھی جو بقی کی جنازہ گاہ تھی تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ نماز کہا ہو جنازہ گاہ میں لیکن مسجد میں نمبر دو مسجد میں بھی نماز جنازہ پڑھنا جائز اور مباہ ہے جنازہ گاہ میں پڑھنا بہتر ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول یہی تھا آپ کا اکثر عمل یہی تھا کہ آپ مجید کی نماز جنازہ جنازہ گاہ میں پڑھا کرتے تھے لیکن اللہ کے رسول سے ثابت ہے یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی ہے اس کے دلائل انشاءاللہ میں آگے دوں گا پہلے اس مسئلے کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جنازہ گاہ میں پڑھنا بہتر اور افضل ہے لیکن مسجد میں بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے آئیے اب اس کی دلیل میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیں نجاشی کی جب موت ہوئی نجاشی کا جب انتقال ہوا تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بقی کی جنازہ گاہ کی طرف نکلے خرجہ بہم علیہ المسلح اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو لے کر اس طرف اس جگہ نکلے جہاں نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی یعنی جو بقی کی جس کو جنت البقی بھی کہتی ہے عوام یہاں پر میں وضاحت کر دوں موقع سے ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے جس کا ذکر کر دینا ضروری ہے کہ بعض لوگ اس کو جنت البقی کہتے ہیں بلکہ عوام میں اکثر یہی مشہور ہے جنت البقی اس قبرستان کے لیے جنت البقی یاد رکھئے یہ اسطلاح یہ ایک ٹرم قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے جنت البقی اس قبرستان کا نام صرف بقی ہے مدینہ میں یہ قبرستان ہے مسجد نبوی کے پاس اس کا نام صرف بقی ہے جنت البقی نہیں جنت البقی یہ اسطلاح یہ الفاظ ہندو پاک اور بنگلہ دیشی عوام میں صرف مشہور ہے ہم انڈیا والے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جنت البقی لیکن حدیث میں اس کا نام جنت البقی نہیں ہے حدیث میں اور آج بھی مدینے میں لوگ اسے جس نام سے جانتے ہیں وہ نام ہے بقی تو میں آپ کے سامنے دلیل دے رہا تھا اللہ کے رسول ﷺ جنازہ گاہ میں نماز جنازہ پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی لگلہ فوت ہوا جب اپنے علاقے میں کیونکہ اس علاقے میں ثبوت نہیں ملتا کہ مسلمان ہو مسلمان اس علاقے میں نہیں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن صحابی فرماتے ہیں راوی بیان کرتے ہیں حدیث کے کہ جس دن نجاشی کا انتقال ہوا اللہ کے رسول نے اسی دن اس کی وفات کی خبر دی خبر کیسے دی وما ینتق عن الہوہ انہوا الا وحییوحا اللہ ذکر کرتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اپنی نفسانی خواہشات کی طرف سے کچھ نہیں بولتے ان کی طرف وحی کی جاتی ہے تو بولتے ہیں تو اللہ نے وحی کی ہوگی تب ہی آپ نے بتایا ہوگا وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے جب وحی کی جاتی ہے تب بولتے ہیں اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے اس کو ہر جگہ کا علم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر دی موت کی خبر دی فخرجا بہم الہ المسلح اور صحابہ کو لے کر بقی کی جنازہ گاہ کی طرف ڈکلے اور وہاں پر نماز جنازہ ادا کی اس حدیث کا حوالہ بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پیتالیس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ بقی کی جنازہ گاہ میں ادا فرمائی ناظرین آج کا ہمارا وقت یہی پر ختم ہوا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی موضوع کو لے کر قرآن و حدیث کے دلائل اسی طرح پیش کرتے ہوئے اس سفر کو ہم آگے بڑھائیں گے تب تک اپنا خیال لکھئے جو لوگ بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے اللہ سے دعا کیجئے جو انتقال کر چکے ان کے لیے مغفرت کیجئے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے اور مجھ کو اب اجازت دیجئے دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی